ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں ہمارے دل میں جھاگو صرف ہندوستان لکھا ہے خاموشیں تو خوف کا تعصب مت سمجھو ہر منتعے کو مسئلے کشمیر مت سمجھو عدب نوادی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے عدب نوادی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے جھک کر لڑ رہے ہیں تو حقیر مت سمجھو جتنا بھی تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے جتنا بھی تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے بھارت کی دھردی کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھو رہبرو رہ کما وقالی شہر رائے چوٹی و مہمانان اکرام اور میرے مطبع دینیات کے مجھ پہ مربی اسا فیدہ اکرام اور عزیز ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ رہو مہمانان اکرام حضرات آج پورے ملک میں ہر طرف نفرتوں اور تاغذب کا ذورہ ہے ہر شخص تذکسی میں مقترہ ہے ناؤمیدی اور خوف چھایا جا رہا ہے گنگا جمعید انہی تحضیب تیمبلی ختم ہوتی جا رہی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائی کہ وہی اندوستانی جو ایک دوسرے کے ہر خوشی اور گمی میں مکمل دور پر شریعت تھے آج ایک دوسرے کو دیکھ کر چلتے ہیں وہی اندوستانی جنہوں نے انگریز کے ہوتے پرست کرنے کے لیے کندے سے کندہ ملا کر لڑائیاں لڑی ہیں آج اندوستانیوں کو مذہب کے لئے پر باٹنے کی ناپاک سالی شرک کی جا رہی ہیں میں اسلام اور مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ آج ہمارے اس منطب دینیات کے جلدے سے پرد دہشتگردی کی کھڑی لفظوں میں پرد اور مدعمت کرتا ہوں مخاربت کرتا ہوں اور نتا کرتا ہوں جہاں دہشتگردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشتگردی نہیں ہو سکتی اسلام قومن اور شانتی کا پینام دیں مارا مسئل ملے گی منزل مقصود ایمان رکھتے ہیں ہم اپنے رہنمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں دنیا کے سوپر ملک میں ایک شکتہ جس کے ناچ گانے کو دیکھ کر دنیا اربوڑڈالے لٹا دی تھی لیکن اسے سکون کہیں نہیں ملا تو ان نے اپنے چچے بھائی سے کہا مجھے سکون کی تلاش ہے بھائی نے کہا سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو ان نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گیا ان شخص کا نام کام ہے کہ سیبسن کچھ بات تو ہر گرے اسلام ہے کہ لوگ اربوڑڈالے لٹا کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کچھ بات تو ہر گرے اسلام میں کہ وہ شکت جو یوسف یوہانہ تھا وہ محمد یوسف ہو جاتا ہے کچھ بات تو ہر گرے اسلام میں ساہت کہ وہ شکت جس کے مکہ میں ساری نینیاں گاپتی تھی وہ مائی کلیشن ساوے کا طور پر خواہنا در آرہا ہے کچھ بات تو ہر گرے اسلام میں کہ سنیتا ویلیہ جب چاند بچہ بھی ہے تو اس کو صرف دو جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے اور وہ دو جگہ مکہ اور مجینہ کچھ بات تو ہر گرے اسلام میں حضرات سامیندی وقال یہ جو چہرے آپ کے سامنے مسلمانوں جیسے ویباس پہنے بڑے قدر آرہے ہیں وہ دراصل مسلمان نہیں ہیں وہ کچھ لوگوں کے پالے ہوئے ایسے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدرام کر رہے ہیں آج دنیا کیسی ہے اسلام خون بہانے کی اتحادت دیتا ہے میں پوری دنیا جیسے کہتا ہوں اور پہلے لفظوں میں مضمت کرتا ہوں کہ جو مضمت گزل کرتے ہوئے نہ دیتا ہو وہ خون بہانے کی اتحادت ایسے دی سکتا ہے میں پوری دنیا جیسے کہتا ہوں اور درے لفظوں میں مضمت کرتا ہوں کہ اسلام کبھی معصوموں کی خدر کی اتحادت نہیں دی سکتا ہم تو ان کے ماننے والے ہیں ان کے اوپر ہر روز کڑا پھیکتی تھی ایک بڑیا ایک دن جب وہ کڑا نہیں پھیکتا ہی تو آج تو محمد علیہ وسلم ان کا حال جاننے کے لئے ان کے گھر گئے بزرگو میں یہ کہا ہوں جس طرح بسم اللہ کے گھر شراب پینے سے شراب ہلا نہیں ہوتا اسی طرح اللہ اکبر کہتا کسی معصوم کا قتل کرنے سے وہ قتل جائے نہیں ہوتا آج اس باتوں کو کیوں بدایا جاتا ہے کہ ممبئی ایک دا کے بعد جب کہشت لوگت مارے گئے تو حکومت انہیں ہماری خبرستان میں دفنانا چاہتی تھی اس وقت ممبئی کے تمام مسلمان پوری طاقت کے ساتھ لکھا دروح کو لے کر حکومت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اپنی خبرستانوں میں دیشت گھرکوں کی دفنانے کی اجادت ہر جید نہیں رہنگی اے حضر وطن ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ ہیں مسلمان بھارت کے وفادان ہم لوگ ہیں مسلمان بھارت کے وفادان ہم رہ گرے منزل ہیں ہمیرے قافلہ سارا ملک کے بھئیور نوجوانوں اس ملک کی دشمنی طاقت کھول کر سامنے آگئی ہے اور اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے آتی ہے اور اس ملک کو یہ دالت تیشا کی طرح مجھے جانا چاہتی ہے اس وقت یہ ملک ہندو راشت کے دہر سے سوجھ رہا ہے آہلیا دنوں میں ملک کی سب سے بڑی اطالت سپریم پورٹ کے چار سینئر جڑڑوں نے اتحار میں پالی بار ملیا کے سامنے آگر پیس کانزوں دیتے ہوئے کھول کر اتواہ جاری کر دیا کہ ملک کی جمہوریت ختم نار پور پر ہے آئے دن حجومی تشتد میں دلیس اور مسلم تب اماد کے نوجوان خدل کیے جا رہے ہیں اور ہر روح مسلمانوں کا خود بھائیت آ رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں چھر رہے ہو ہم پر غلط اعتامات کیوں لگا رہے ہو کبھی تائی کے نام پر کبھی لوگیہات کے نام پر کبھی بھرکا اور آنگر بابندی پر میں اپنے ان چلتے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں اپنے ان چلتے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں اپنے ان چلتے سے سماب مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں سورہ شرپتن دو جب موریت کے دھچیاں اڑھانے والوں ہمارا خون نہ حجمت بہا ہو ہمارا یہ خون کسی کسان کی جان بچانے کی کام آئے گا ہمارا یہ خون پوری اندوستان کی جان بچانے کی کام آئے گا بہترہ بھدرات ہم اپنے اس شیتے آرک کرتے ہیں ہم پہلے تبھی اس ملک کے وفادار اور پادمان رہے ہیں انشاءاللہ آخری سانس تک بھی اس ملک کے محافظ رہیں گے ہمیں ہندی ہمیں اس بات سے اندار نہیں ہمیں ہندی ہمیں اس بات سے اندار نہیں ہم وفادار ہیں ہم دیش کے اندار نہیں تمہا لینہ اللہ بلاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی